بہت بڑی عمر کی ہیں بوڑ ہی ہو چکی تھی تو فرمایا یا ویلتا ہائے خرابی ایو یہ کیا معاملہ پر یا ویلتا ہائے خرابی آئی دعا ناجوس حضرت سارا فرماتی ہیں کیا میں جن ہوں گی بچہ حالانکہ میں بوڑ ہی ہو چکی ہوں یہ سمر میں بچہ ہوگا حالت یا ویلتا آئی دعا ناجوس یہ سمر میں یہ سمرہ پہ میں میں بچہ مجھے بچہ ہوگا میں جن ہوں گی بچہ حالانکہ میں بوڑی ہو چکی ہوں ان کی گفتبو اللہ کو کتنا پسند ہے کہ ان کی گفتبو کا بیان قرآن میں جارتا ہے ان کی الفاظ کا بیان قرآن میں جارتا ہے اللہ کو اپنے پیاروں کی ہر بات پیاری ہے سبحان اللہ عالی دعا ناجوس میں جن ہوں گی بچہ مجھے بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑی ہوں سبحان اللہ وَحَدَا بَعْلِي شَيْخَا اور یہ میرے شاہر یہ بوڑے ہیں جواز نہیں ہیں عبرائی ملے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے کہہ رہی ہیں یہ میرے شاہر بھی تو بہت بوڑے ہو چکے ہیں یہ تو حجیب بات ہے بھائی کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہی ہیں حضرت سارا کیا کہہ رہے ہیں یہ تو حجیب و غریب بات ہے وندرپل بات ہے آچری میں آچری امان ہے کام ہے یہ آچری ہے کہ اللہ کے فیصلے سے اللہ کے کام پر تم کو تاجب ہو رہا ہے اللہ اللہ دبارک و تعالیٰ کے کسی کام پر تاجب نہیں ہونا چاہیے سبحان اللہ چٹان ہے چٹان راک پہار کی چٹان راک چٹان شخ ہوتی ہے اندر سے اونٹ نہیں براہت ہوتی ہے پتھر میں اونٹ نہیں تھا سبحان اللہ جمادات میں ہیوان پتھر کہ ہمیشہ سے اس پتھر میں اونٹ نہیں تھی ہمیشہ سے نہیں اللہ نے اپنے خدرت کا مظاہرہ کیا پتھر کے اندر سے میں اونٹ نہیں رکھا سکتا تو کیا عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی خدرت ہے اللہ کے تعلق سے تاجب کیا ہے کوئی تاجب نہیں تاجب ہوتا ہے خدرت کے مناظر جب ہم دیکھتے ہیں تو تاجب ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے حیرت تاجب کو کیا کہتے ہیں حیرت یاد رکھیں جب اللہ کے کام دکھائی دیتے ہیں اللہ کی خدرت کے مظاہر نظر آتے ہیں تو ہمیں تاجب ہوتا ہے لیکن کیسا تاجب انکار والا تاجب نہیں ہونا ایمان کے ساتھ تاجب ہونا ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ اللہ کا بارت اللہ ایسا کام کر سکتا ہے اللہ کیا یہ کوئی مشکل ہے ماں باپ کے ملاب سے جس طرح بچہ پیدا کرنا آسان ہے اللہ کو ماں باپ کے بغیر بچہ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے اللہ ازباب کے ذریعے کوئی کام انجام دینا اللہ کو جیسا آسان ہے ویسے ہی ازباب کے بغیر کوئی کام انجام دینا اللہ کے لئے آسان ہے ازباب ہمارے لئے ہیں ازباب ادم ازباب اللہ کے لئے یہ دونوں یقصہ ہیں میں بار بار ارسل کر چکا ہوں تو اللہ کے لئے تاجب نہیں حیرت ہوتی ہے اللہ کے کاموں پر حیرت ہوتی ہے ہوگی فتنی عمر ہے لیکن اللہ کے کاموں کو اللہ کے کام حیرت انگیز ہیں تاجب ہوتا ہے کیسے اللہ نے منا دیا لیکن وہ تاجب وہ حیرت ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ ایسا کام کرنے پر یقیناً خدرت رکھتا ہے اللہ تعالی نے ایسا کام کیا تو کیا تاجب کی بات ہے ان کا جو کریں وہ علا کل شہین خدیر ہے وہ ہر ممکن پر خدرت کرنے منا واجبات اور مستحیلات پر وہ خدرت نہیں رکھتا ممکنات پر وہ خدرت رکھتا واجبات اور ممتنیات اس کے تحت خدرت نہیں رکھتا ہر ممکن پر وہ ممتنیات پر وہ خدرت نہیں رکھتا میں نے جملہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسے ایک اللہ بنانے پر خادر ہے تو عرض کر رہا تھا ہر ممکن پر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو خدرت حاصل ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شہ سے مراد یہاں ممکن ہر ممکن پر خدرت رکھتا ہے یعنی ہر ممکن چیز کو پیدا کرنے ہر وہ چیز جسے پیدا کرنا اس کے لئے ممکن ہے اسے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ خادر ہے سبحان اللہ ہر وہ چیز ہر وہ کام ہر وہ سفت جسے پیدا کرنا اللہ کے تحت قدرت ہے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے پر خادر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو سفات انسانوں کے ممکن ہیں جو سفات انسانوں کے جو افعال انسانوں کے ممکن ہیں جو جو انسان جو مخلوقات کی زباد اللہ کی تحت قدرت آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے پر خادر ہے اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے یہ حقائق جو ہیں انہیں باقاعدہ سیکھنا چاہیے علماء کی صحبت میں رہ کر علماء کی بارگاہوں میں پہنچ کر فارزے کر رہا تھا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولنے پر خادر ہے یہ غلط بات جھوٹ تہت خدرت باری تعالیٰ نہیں آتا جھوٹ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ جھوٹ اللہ کے حق میں محال ہے محال جو ہے تہت خدرت باری تعالیٰ نہیں آتا جھوٹ عائب ہے اور ہر عائب سے اللہ کی ذات پاک ہے سبحان اللہ تو آج زکر آتا اللہ کی خدرت کے مظاہر جب دیکھتے ہیں مناظر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا لیکن یہ تعجب کیسا ہونا چاہیے ایمان اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ تو پیدا کرنے پر خادر ہے لیکن کیسی عجیب چیز اللہ نے پیدا کیا کوئی نہیں پیدا تو اسے کہتے ہیں تعجب اور حیرت لیکن کیسی حیرت حیرت محمود یہ سمجھ لو حیرت محمود محمود کرتے ہیں اچھی خابل تاریخ خمد کے خابل تاریخ کے خابل اسے کہتے ہیں حیرت محمود یہ صوفیہ کے پاس اسطلح ہے سبحان اللہ واجب الوجود کا ممکنات کے تعیونات میں ظاہر ہونا کیسی حیرت افضاء بات ہے عارف جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے اسماع و صفات کا جلوہ اسماع و صفات کی تجلی ممکنات کے تعیونات میں جب دیکھتا ہے تو حیرانی ہوتی ہے اسے لیکن وہ حیرانی وہ حیرت جو ہے حیرت محمود ہے سمجھنا دیں بات لوگ کہتے ہیں عارفانہ باتیں کرو کیا عارفانہ باتیں کروں بھائی کیا عارفانہ میں کروں آپ سمجھے گے کیا اللہ اللہ تو عرضہ کر رہا تھا کہ اسے کہتے ہیں حیرت محمود یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا سن لیں آپ جو اور یہ ہوتی ہے حیرت مضمون کافر دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بادی کشمیر کو بنایا ایسی حسین بادی بینگی بنائی سنتا ہے کہ کشمیر کی بادی مسلمان نے سنتا یہ اللہ نے بنائی کہتا ہے نہ وطم آٹے ہیں استغفراللہ استغفراللہ میں ماننے کے لئے تیار نہیں کہ اس کا ایک کریٹر ہے میں ماننے کے لئے تیار نہیں کیوں مجھے حیرت ہوتی ہے کیسے کسی نے بنایا ہوگا یہ خود سے بن گئی ہے اسے کسی نے بنایا ہے کیسے مان جاؤں مجھے حیرت ہوتی ہے تعجب ہوئے مجھے تو یہ حیرت یہ تعجب مضمون اسے کہتے ہیں حیرت مضمون بری حیرت برا تعجب ان باتوں کو یاد رکھیں ذرا علمی بات بولو گا نا تو صاحب پریشان ہو جائے اسی لئے نہیں کہتا ہوں ہمارے ایک ساعت کہتے ہیں علمی باتیں بولو لِكُلِّ مَقَامِن رِجَال لِكُلِّ مَقَالِن رِجَال ہر بات کے لئے کچھ مخصوص لوگ محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ ممراتو قائمہ فضاہیقت آلد وَحَادَ بَعْلِي شَيْقَةً اِنَّ هَذَا لَشَيُّنْ عَجِيم اللہ کی مقبول بندی اللہ کے رسول کی فرمبردار بیوی کون حضرت سالہ کہہ رہی یہ تو عجیب بات ہے یہ کیا ہے حیرت محمود والی حیرت ہے لیکن اللہ کو پسند ہے حیرت سرکارِ دو عالم سنو بیرے بھائی باقیہ نہیں چھوڑ دا لے باقیہ چھوڑ دا لے بیدار نہیں ہونا بیدار نہیں ہونا میری بہن بیدار نہیں ہونا میرے بھائی سرکارِ دو عالم کیا فرماتے والوں اللہم زبنی فی کا تحیران حضور فرماتے ہیں دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات میں میرے حیرت